آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے فی ٹی ایف ویلز کو ملکی سلامتی کے لیے ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ قومی مفاد میں حکومت کی مدد کرنا پڑتی ہے حکومت کی جانب سے لائے گیا نیب آرڈیننس ان کے اپنے لوگوں کے لیے این آر او تھا تابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانت سے لائے گیا نیب آرڈیننس ان کے اپنے لوگوں کے لیے این آر او تھا ہم نے کہا کہ نیب کا قانون پہلے ہی کالا اسے مزید کرنا چاہتے ہیں ہم نے نیب قوانین کی ہر شک پر بات کی ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف اب صحت مند ہو چکے ہیں اور پاتھی کی قیادت کر رہے ہیں مریم نواز کا اپنا ایک رول ہے وہ سیاست پر رہے گا مریم نواز پارلیوان کا حصہ نہیں انہوں نے خود کہا تھا کہ جب بھی ضرورت پڑی تو عبام کے سامنے آئیں گے شاہد خاکان عباسی نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا تیمران خان کا منڈیٹ جالی تھا وہ ناکام ہو چکے ہیں عبام ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو جلد از جلد فارغ کریں تاہم ہم کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گے کسی غیر آئینی کام میں ساتھ نہیں دیا جائے گا یہ ہمارا موقف ہے سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم مسئلہ کشمیر کو متنازے نہیں بنانا چاہتے اس پر کوئی اختلافی بیان نہیں دیں گے ریاست نے فیصلہ کر لیا تو سپوچ کریں گے تاہم انہوں نے الزام آئیت کیا کہ یہ پہلی حکومت ہے جس نے کشمیر معاملے کو متنازے کر دیا ہے شاہد خاکا نباسی کا کہنا تھا کہ اوپوزیشن پارلیبان میں عوامی مسائل اوجاغر کرتی ہے لیکن یہ پہلی حکومت ہے جو پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیتی ہمیں مجبورن پارلیمنٹ کے بجائے باہر آکھے پریس کانفرنس کرنا بڑی ہے موسیقی